بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ میں پہلے اس سے پہلے کہ آپ سے بات کروں میں بتا دوں کہ اپنے بارے میں تھوڑا سا میں پروفیسر ہوں حفظان حسیت کا جی جس کو آپ کہتے ہیں کہ علاج سے احتیاط بہتر ہے تو میں احتیاط والا ڈاکٹر ہوں پروفیسر ہوں میں تو اس سلسلے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا جس میں ہمارے جو وہ علاقے ان کے لوگ جو سلاب زدہ ہیں اور اس وقت سڑکوں پر بیٹھے ہیں یا کسی سکول میں یا کسی اور پناہ گاہ میں ان کو گورنمنٹ نے یا کسی اور ادارے نے جگہ دی ہوئی ہے وہاں رہ رہے ہیں تو میں ان تمام لوگوں سے اور پھر خصوصاً ان کے ساتھ وہ جو انجیوز یا وہ جو ادارے یعنی جیسے مختلف ہیں، الخدمت ہے اور دوسری جماعتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں ان کے لیے بھی کوئی بھی وہاں کا لوکل ہے یا پورے ملک سے کوئی وہاں خدمت کر رہا ہے تمام آپ لوگوں کی جو وہاں اس وقت سلاب زدہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے لیے چند ایک موٹی موٹی باتیں آپ سے کرنی تھی کہ وہ آپ کو بتا دی جائیں تو آپ کے لیے بھی ہیں کچھ اور ان ادارے کے کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ہیں کیونکہ وہ اپنے سمان کے ساتھ اور آپ کو کیا محیہ کریں تاکہ آپ کا کام چلتا جائے سب سے پہلے تو ایک بات وہ تمام دوست وہ تمام ہمارے بھائی جو سلاب سے اپنے گھر چھوڑ کے سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور سڑکوں کے اوپر لیٹتے ہیں رات کو اور زمین پر لیٹتے ہیں ان کے پاس اور جگہ لیٹنے کی ہے ہی نہیں تو وہاں پہ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ارد گرد پانی ہے اور آپ سڑک کے کنارے لیٹے ہوئے ہیں اور یہ جتنے بھی زہریلے کیڑے مکوڑے خصوصاً بچھو ساپ یہ پانی سے نکل آتے ہیں اتنے دیر پانی میں نہیں رہ سکتے تو ان کے جو سمجھیں ان کے بل ہیں یا جہاں ساپ رہتے ہیں وہ بھی وہاں سے نکل آتے ہیں اب رات کو زمین پر سوئے ہوتے ہیں بچے بھی آپ بھی تو یہ ایک بہت خطرنا کام ہے تو بس اللہ کی طرف سے ایک تکلیف ہے آگئی ہے تو اس کے لیے احتیاط کیا ہے اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ تھوڑی سے آپ کو تکلیف کرنی پڑے گی کہ آپ جہاں سوتے ہیں آپ اپنے گرد یعنی وہ ایک فیملی ہے چھے لوگ سوتے ہیں یا سارے ملک سوتے ہیں کہیں وہ جگہ جو ہے اس کے گرد آپ ایک چھوٹی سے خندق کھو دیں آپ خندق ایسی کھو دیں وہ دو فٹ گہری ہو دو فٹ غور سے سن لیجیے گا دو فٹ گہری ہو اور ایک فٹ چوڑی ہو یعنی کہ آپ زیچے زمین میں دو فٹ زمین کھو دیں اور چڑائی ہو اس کی جو رکھیں وہ ایک فٹ رکھیں اور یہ اپنے چاروں طرف بنا لیں اب اس کی جو آپ کھدائی کریں گے تو اس کی دیواروں میں برابر ہوں وہ جو کھدائی ہو یہ نہ ہو کہیں پہ کوئی پتھر باہر نکلا ہے یعین باہر نکلی ہے تو سامپ اس کا سہارا لے کے باہر نکل سکتا اگر وہ گری بھی جائے اس میں کیونکہ اگر آپ اس کو بالکل سیدھا سیدھا کاٹیں گے تو سامپ اگر باہر سے ہے کیونکہ سامپ نے باہر سے آنا ہے جب وہ باہر سے آئے گا تو وہ سیدھا اس خندق میں گرے گا اب خندق میں وہ سیدھا کھڑا تو ہوتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ وہ چھ انچ سات انچ کھڑا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ وہ کھڑا نہیں ہوتا وہ گر جاتا ہے تو دو فٹ وہ اوپر نہیں اٹھ سکے گا اگر درمیان میں کوئی ایسی چیز نہ ہوئی جس کے سہارے وہ کھڑا ہو سکے تو اس لئے سیدھ سیدھ ہی کاتیں اور ایک فٹ چوڑی ہوگی کیونکہ وہ پھر کراس نہیں کر سکتا کہ باہر سے ہے اور اس چڑھائی کو کراس کر لے ایک فٹ کو کراس نہیں کر سکتا وہ خندق میں گر جاتا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ جو اندر سوئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کی حفاظت ہو جاتی تو صبح کے ٹائم آپ اس خندق کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ خندق میں موجود ہے تو پھر اس کو مار دیتے اس طرح سے آپ کی بچت ہو جاتی ہے یہ اگر ہو سکے تو یہ بہترین کام ہے ادروائی صاحب کے کاٹنے سے یا بچھو کے کاٹنے سے بچنا اس علاقے میں جہاں پانی ہے اور آپ بلکل اوپن کھری زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے یہی طریقہ ہے اور فوج میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے جہاں فوج میں جب یہ باہر ایکسرسائزز یہاں جا کے یہ ہمارے فوجی جوان یہ ٹرینٹ لگاتے ہیں تو ٹرینٹوں کے گرد بھی یہ خندق خودی ہوئی ہوتی ہے تو یہ انٹی سنیک ٹرینچ کہتے ہیں اس کو تو وہ آپ کو بنانی ہوگی یہ بہت ضروری ہے دوسری بات ایک اور تھی وہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے پانی کا پانی ایک تو ہے کہ جو حضرات آپ کو پانی سپلائی کر رہیں وہ منرل باٹل کی بڑی بڑی باٹلز اور دوسری چیزیں دے رہے ہیں کچھ وہاں مشینے لگا رہے ہیں جو پانی کو جو سلاب کا پانی اسی کو صاف کر کے آپ کو دے رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ پانی کا اگر یہ کلورین کی گولیاں ملتی ہیں بزار سے اگر ہمارے یہ جو دوست مختلف جماعتوں سے ہیں مختلف کمپنیز سے ہیں یا مختلف کالیجز سے ہیں جو آپ سلاب زدہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اگر وہ یہ گولیاں کلورین کی ٹیبیٹس خرید لیں میڈیکل سٹور سے مل جائیں گی تو یہ پانچ سو میلی گرام کی جو گولی ہے ایک وہ بیس لٹر پانی میں ڈالنے ایک گھنٹہ انتظار کر لیں وہ پانی بالکل صاف ہو جاتا ہے تو اس سے گیسٹو انٹریٹس ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا وہ بلکل صاف ہو جاتا ہے تو اگر پانچ سو والی نہیں ہے کوئی اور ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ کتنے لٹر پانی کے لئے ہے تو اس کے مطابق وہ گولی اتنے لٹر پانی میں ڈال لیں تو پانی صاف ہو جائے گا تو مطلب یہ ایک بات ضرور جس پانی میں آپ گولی ڈالیں گے وہ پانی گدلہ نہ ہو اس میں مٹر ملی ہوئی نہ ہو یعنی جیسے پانی آپ کے ارد گرد کھڑا ہے اور دور کہیں صاف ستری جگہ اور پانی وہاں پہ مٹی بائٹ گئی آپ صاف پانی اوپر کھڑا ہے تو اس میں ڈالا جا سکتا ہے تو یہ بہت ضروری اگر یہ ڈال لیں گے تو اس سے خیدہ بہت ہوگا کہ آپ کو یہ پانی کی وجہ سے جو پرابلم ہو رہی ہے وہ حل ہو جائے گی اچھا دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ اب وہاں پانی جو ہے وہ اوپر اونچا ہو گیا ہو گیا زیر زمین جو پانی ہے تو وہاں پہ کونہ بھی کھوڑا جا سکتا ہے اور اس کے ارد گرد کوئی اس طرح کا انظام کر دیں جو آدمی ایک ڈیوٹی میں جو چار پائی ڈال کے لیٹ جائے کہ کوئی آدمی وہاں جا کے ایسے کو گھند نہ پھینکے وہاں اس کو کور کر کے رکھیں اس کوئے کو اس کے اندر گھند نہ جائے تو اس کوئے میں بھی یہی ہے آپ پانی نکال کے کلورین ڈال دیں کلورین ڈال کے تو اس پانی کو آپ پی سکتے وہ ساب ستھرا ہوگا اور آپ کو کلورین کی گولی جو ہے وہ ساب ستھرا پانی دے دی گی تو پانی کی وجہ سے آپ کو گیسٹر انٹریٹس نہیں ہوگا یہ کوئے کی حفاظت کرنا ضرور ہے ایک بار کوئے جہاں کھو دیں تو وہاں پہ پھر آپ دوسری رفعہ جت اور پشاپ بغیرہ جو ہے یہ اس کے نزدیک نہیں کریں گے دور جائیں گے اس سے بہت کیونکہ ورنہ وہ زمین میں جذب ہو کے واپس اسی پانی میں آ جائے گا اور آپ کو تو پرابل بیماری ہو جائے گی لہٰذا دور جا کے آپ یہ باقی رفعہ جت کے لیے جائیں گے پانی والے کوئے سے سمجھتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے تو وہاں پہ آپ یہ کام کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے اور وہی پانی آپ ہاتھ دھونے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں نہانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ اس سے ہی ہوگا کہ آپ کو سکنڈ ڈیزیز نہیں ہوگی تو یہ ساف ستھرا پانی ہوگا آپ کو جلدی بیماریاں ہو رہی ہیں بچوں کو خصوصاً ہو رہی ہیں یہ نہیں ہوں گی تو ان کو نہلا دیں گے یہ اچھا ہوگا یہ ایک بہت کیا کہتے ہیں آسان اور کیا کہتے ہیں سستہ طریقہ ہے جیسے ساف پانی بھی مل سکتا ہے اور آپ کو اس کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے اور نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی کوئنہ اگر مل جائے تو سب سے اچھا ہے تو مدلہ یہ پانی ادروائز کہیں ساف ستھرا ویلبل ہے تو اس کو اکٹھا کر کے کلورین اس میں ڈال کے آپ اس کو پی سکتے ہیں تو یہ پانی کے بارے میں یہ بات کی اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو رفعہ حجد کے لیے دور اپنے کونے سے یا جہاں آپ لیٹھتے ہیں یا سوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں وہاں سے دور آپ کو آرزی لیٹرین بنانے ہوں گے یا بنوا کے دیں گے یہ جو سہبان آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں یا کوئی ہے تو وہ آرزی جو لیٹرین ہیں تو وہ بنا کے دیں جو کہ پانی کے سور جہاں سے آپ پانی پیتے ہیں وہاں سے کافی دور ہو کیونکہ اگر یہ ہوگا تو وہ پانی میں جذب ہوگے نہیں کیونکہ پانی بہت اوپر آیا ہوا گا ان علاقوں میں اور وہ جو جذب ہوگی زمین میں وہ ساری پانی میں مکس ہوگے پونے میں آ جائے گی پینے والے پانی میں آ جائے گی تو یہ اس کے لیے لیٹرین بنانا ضروری ہے اور لیٹرین کورڈ ہو تاکہ مکھیاں اور دوسرے کیڑے مکوڑے وہاں نہ ہوں یہ بہت ضروری ہے جی ایک بات اور تیسری بات یہ پہلی تو میں نے آپ کو انٹی سنیک بتائی دوسری بتائی پانی کے بارے میں تو تیسری بات جو ہے وہ ہے مچھر اور مکھیوں کے بارے میں خصوصاً مچھر کے بارے میں اس سے دو بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں ہمارے ان علاقوں میں ایک ڈینگی فیور ہو رہا ہے اور ایک ملیریا ہو رہا ہے اب اس کا کیا کریں اس کے لئے میں آپ کو ساتھا بات بتا رہا ہوں تو مختلف آپ کے آن وہاں ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس دوائی کلوروکین نام کی موجود ہوگی گولی ہوتی ہے اور شربت بھی ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ بڑے جو ہیں وہ تین سو میلگرام کی ایک گولی ہفتے میں ایک دفعہ کھانا شروع کر دیں تو ان کو انشاءاللہ ملیریا نہیں ہوگا تو ہر ہفتے یعنی جمعہ کے جمعہ آپ ایسے سمجھ لیں جمعہ کے جمعہ ایک گولی آپ کلوروکین کے کھالیں جو مرد حضرات ہیں عورتیں ہیں جوان ہیں وہ ایک گولی ہفتے میں کھائیں گے اور جہاں تک بچے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں وہ آپ کو سیرپ دے دیں گے بچے کا وزن دیکھ کے وہ آپ تو بتائیں گے کہ ان کو کتنی چمچے سیرپ پلانی ہے تو وہ بھی ہفتے کے ہفتے بچے کو پلا دیں بچے کو پلا دیں تاکہ ان کو بھی ملیریا نہ ہو ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ بچوں کے اور اپنے جتنے بھی آپ کے یہ ننگا حصہ ہے جسم کا یعنی یہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ مچھر جو ہے یہ موہ پہ نہیں کٹتا یہ آپ کو یہ جو گھٹنوں کے نیچے اور یہ بازوں کے جو یہ آپ کیا کہتے ہیں بازوں کا سامنے والا حصہ جو ہاتھ کے پیچھے یہ اس جگہ سے کونی کونی سے لے کر یہ ہاتھ والا ایریہ سارا نیچے یہاں کٹتا ہے تو آپ اس جگہ پہ موسپل نام کی اور اور ریپلنٹ جو ہیں دوائیں تیل ملتے ہیں وہ ان جگوں کو لگا لیں تاکہ رات کو سوتے ہوئے بچوں کو اور آپ کو مچھر نہ کٹیں دوائی تو آپ نے کھانی ہے کھا لیں لیکن کٹنے سے بچنا ہے تو وہ تیل بھی لگا دیں جو ریپلنٹ ہے جس سے اس کی سمیل سے ماسکیٹو اس طرف نہیں آتا مچھر نہیں آتا اور آپ کو کٹتا نہیں ہے تیسری بات اسی مچھر کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہی سورج غروب ہونے کے قریب آئے تو آپ یہ دیکھ جیسے آپ سمجھیں یہ ایسے یہ ابھی میں بٹن کھول کے بیٹھا ہوں تو مجھے یہاں یہ اوپر والا بٹن گردن والا بند کر دینا اب یہ مچھر کا راستہ یہاں سے بند ہو گیا اب بازو ہیں تو مجھے بازو والے بٹن بھی بند کر لینا تو نیچے تک یعنی آپ کی ہاتھوں تک یہ بند ہو جائے گی اور یہ بٹن بند کر لیں گے تو بچھر کے کاٹنے کے چانسز کم ہو جائیں گے کیونکہ اس کو کھلی جگہ نہیں ملے گی جسم کی کاٹنے کے لیے تو وہ نہیں ہوگی تو یہ تیسری ایک میر ہے کہ آپ وہ کریں بستر کے اوپر لگاتے ہیں یا چار پائی کے اوپر لگاتے ہیں یا ننو سے لگاتے ہیں اب اس کا دو تین چیزیں ہیں اس کا لگانا مسئلہ نہیں ہے اس کے وقت کا پتہ ہونا چاہیے کہ کب لگانی ہے اور کیسے لگانی ہے سورج غروب ہونے سے پہلے لگانی ہے کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد مچھر اپنے خوراب کے لیے نکل پڑتا ہے تو اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو یہ پہلے لگا دینی چاہیے اور پھر اس کے جو کنارے ہیں ان کو وہاں گدہ تو نہیں ہوگا جو بھی آپ نے چار پائی کے اوپر کوئی کپڑا کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے سونے کے لیے اس کے نیچے اس کے کنارے دبا دیں گے تاکہ مچھر اندر داخل نہ ہو اب ذرا اگر آپ کہیں کہ جی فرڈ کا ایریا ہے تو ہم چار پائی تو ڈالے ہوئے ہیں چار پائی کوئی کپڑا ضرور ڈالے کیوں اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو وہ چار پائی کے نیچے سے آکے اندر آ جائے گا اور آپ کو کاتے گا تو اگر وہاں چادر ہے یا کوئی گدہ ہے یا کوئی کھیس کوئی چیز پڑی بھی ہے تو پھر مچھر وہاں سے بھی انٹر نہیں ہو سکے گا اور کناروں سے بھی نہیں ہوگا تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو چاروں طرف سے چادر کے نیچے دے دیں تاکہ وہ آپ کے نیچے آ جائے اور اس کو مچھر کو اندر آنے کا راستہ نہ ملے یہ بہت ضروری ہے اب چار چیزیں بتائی ہیں میں دورہ دیتا ہوں ان کو شاید بھول جائیں پہلی بات آپ کیا کریں گے جی کہ اپنے یہ جو لباس کا خیال کر لیں بٹن بند کر لیں سورج برون اس پہلے دوائی کھالے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے دوائی آپ کو بتا دی ہے بچوں کے لئے وہ ڈاکٹر صاحب بتا دیں گے میرے بتانے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو یہ تقریبا آٹھ میلی گرام ہوتی ہے ایک کلو کے پیچھے بچے کا وزن اگر چالیس کلو ہے تو تیس کلو ہے تو ہم اس کو تیس سے زرب دیں گے تو دو سو چالیس میلی گرام ہو جائے گی بچے کی دوائی کی وہ ڈاکٹر صاحب بتا دیں گے وہ شربت بھی بتا دیں گے بھی اس میں کتنی میلی گرام ہے دوائی اس کے مطابق بتائیں گے یہ ایک چمچی بنتی ہے ڈیڑ چمچی ہفتے کی بنتی ہے یہ دو بنتی ہیں وہ وہ بتائیں گے تیسری بات یہ تھی کہ آپ آئل لگائیں یہ ماسکیوٹو بھگانے والا مچھر بھگانے والا جو ہے یہ آئل لگائیں اپنے ایکسپوز پا یہ کونیوں کے اوپر اور نیچے ٹانگوں کے اوپر اور رات کو سوتے ہوئے یہ تاکہ آپ کو کہہ رہا ہے اور چوتھا تھا یہ نیٹ جو ہے جس کو جالی کہتے ہیں وہ آپ نے لگانی ہے لیکن کنارے اندر کر کے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد لگائیں گے تو مچھر اس کے اندر گھوسا ہوگا پہلے ہی تو اس لیے اس کی ادیاد کرنا بہت ضروری ہے تو اس کے علاوہ یہ آپ کو ایک اور چیز ہے اور وہ لوگ جو کسی سکول میں رہ رہے ہیں یا کسی عمارت میں رہ رہے ہیں کچھ لوگ تو سڑکوں پر آئے ہیں یہ میں ان کے لئے بھی بتا رہا تھا کچھ لوگ جو ہیں وہ گھروں میں یا کسی اور جگہ پہ رہ رہے ہیں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ اردگرد پانی ہے تو وہاں بھی ٹرینچ بنا لیں تاکہ کوئی سامپ یا کوئی بچھو وہاں سے نہ نکل آئے ان کے لئے بھی ضروری ہے اس کے علاوہ جہاں تک مچھر سے بچنے کا ہے ان کے لئے بھی یہ تمام چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں اور وہ بھی یہی کریں گے اور وہاں ایک بات اور ہو سکتی ہے جو یہاں کھلے میں نہیں ہو سکتی ماسکیٹو انٹی ماسکیٹو یعنی مچھر کے خلاف کائل ملتے ہیں جلیبی ملتے ہیں جزوکہ کہتے ہیں مچھر والی جلیبی تو وہ جلیبی اگر آپ کو یہ لے کے دے دیں یہ جو سہپان وہاں آپ کو آ کے کھانا مانا دے رہے ہیں ان کو آپ کہیں گے تو آپ کو جلیبی لولا دیں گے اس کو آگ لگا دیں تو وہاں اندر جو ہے وہ دھوہ ہوگا اور ہلکا ہلکا تو اس سے مچھر نہیں جو ہے آپ کو کٹے گا تو یہ ان لوگوں کے لئے جو کمرو میں رہ رہے ہیں سکول کے کسی اور کے یا اپنے گھر میں پہنچ گئے ہیں وہاں خوشک کر لیا اس کو اور اردگرد سارا پانی ہے تو ان کو چاہیے وہ بھی اسی طرح ساپ اور وچو بغیرہ ان سے بچنے کے لئے خندق بنائیں اور اندر باقی یہ کمیسیں اور یہ انجالیاں اور یہ سارا کچھ لگائیں کیونکہ کمرو میں بھی مچھر گھوستاتا ہے اور اس سے ملیریا کا چاند بہت اور اب بہت زیادہ ہو رہا ہے دوسری بات ہے کہ آپ کو کھانا جو ہے وہ آپ کو پکا پکا ہے ملتا ہے یا راشن ملتا ہے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ نہ تو ریفریجریٹر ہیں اور نہ ہاں کوئی اس طرح کا انتظام ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو اگر جتنا کھانا آپ کھاتے ہیں آپ اتنا لیں زیادہ نہ لیں تاکہ زائے نہ ہو اور جتنا آتا ہے وہ اتنا کھایا جائے اور زائے کوئی نہ ہو آپ اس کو رکھ نہ لیں کہ میں یہ شام کو کھا لوں گا کیونکہ وہاں جو ٹمپریچر اور وہاں کی نمی جو ہے وہ اس کو خراب کر دے گی کیونکہ آپ کے ہاں اس کو دوبارہ گرم کرنے کا انتظام نہیں ہے تو کھانے کو رکھنا نہیں چاہیے اتنا لے لیں جتنا کھانا ہے شام کے لئے ہے تو شام کے لئے نیا مل جائے گا یا آپ نیا پکا لیں کہیں جائے ایک ہی دفعہ پکانا ہے تو وہ ٹھیک نہیں کیونکہ وہاں آپ کھانے کو رکھ نہیں سکتے خراب ہو جائے گا مکھیاں ہوں گی دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہاں گرمی ہے اور نمی زیادہ ہے اس سے کھانا خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے وہ بہتر ہوگا کہ آپ اتنی کھانا پکائیں یا اتنی کھانا لیں جتنا کھانا آپ کو ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ لیں خراب ہو جائے گا تازہ لیں کھانا جو بھی ہوگا اس کے علاوہ وہاں اس علاقے میں ان وہاں ان کو نہ آنے دیں کیونکہ یہ بہت خطرناک بیماری ایک ہوتی ہے لیکٹوسپیروسس یہ فلٹ کے علاقہ میں آکے ان کتوں اور بلی کی وجہ سے یہ سلسلہ ہوتا ہے اور بڑی ڈیڈلی یہ خطرناک بیماری ہے یہ پانی میں آکے پشاک کرتے ہیں اور یہ بیماری وہاں تک پہنچتی ہے اور آدمی میں پھر پانی کو استعمال کرتا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک بیماری تھے کا وجہ بنتے ہیں تو ان کی جو احتیاط ضروری ہے یہ کتے اور بلیاں وہاں سے بھگا دی جائیں یا ان کا انتظام کیا جائے کہ وہ وہاں نہ پہنچ سکیں تو جو اوارہ کتے ہیں ان کو تو گورنمنٹ کے قانون کی طاعت جو مارنے والا سلسلہ ہے وہ آپ گورنمنٹ کو یا ہماری جو یہ لوگ آپ کے پاس آ جا رہے ہیں ان سے بھی کہہ سکتے وہ آپ کے مدد کر سکتے اس سلسلے اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں کی یہ جو ویکسینیشن ہوتی ہے پولیو کے خلاف یہ دوسری اگر وہ ہو رہی ہے تو وہ ضرور کرائیں یہ نہ ہوگا آپ کہیں ہم تو فرنڈ کیری ہم ابھی نہیں کراتے نہیں اگر وہ سہبان آتے ہیں تو ان کے ساتھ تعامن کیجئے اور یہ ضرور لگوائیں اچھا ایک یہاں پہ یہ تو تھا آپ کے لئے اور ایک آگے بعد میں عورتوں کے لئے کرنی ہے جی وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ابھی ڈاکٹر سہبان کے لئے یا وہاں ڈسپنسرز یا نرسز یا الہویز یا جو بھی لوگ موجود ہیں ان کے لئے کہ وہ حیضہ اور جو حرکہ ہے یعنی ٹائفائیڈ اینڈ کالڈا اس کے خلاف ویکسین کرا لیں ڈاکٹر سہبان یا وہ جو آپ کا علاج کرنے کے لئے لوگ وہاں ہیں عام آدمی کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا ویکسین لگانے سے لیکن ڈاکٹر سہبان اور یہ جو الہویز یا دوسرے ورکر جو ہیں ان کو لگوالینی چاہیے ان کے لئے فیدہ ماند ہے یہ ایک بنیاد درمیان میں بات آگئی تو یہ آپ کو بتا دیا ہے یہ ہیلتھ ورکرز جتنے میں وہاں کام کر رہے ہیں وہ تمام لگوالیں اب ایک خصوصی بات جو خواتین کے لئے پہلی بات خواتین کو کچھ دن ہر مہینے آتے ہیں تو وہ صاحب زہر ہے وہاں جہاں پرانگنزین ہیں لوگ گھروں میں تو وہ جیسے بھی ہے انتظام کر لیتی ہیں خواتین اب یہاں بیچاری نہیں کر سکتی تو سینیٹری پیڈز جو ہیں یہ ہمارے جتنی بھی مدد کرنے والے ادارے ہیں یہ سینیٹری پیڈز خواتین کو ضرور سپلی کریں تاکہ وہ اپنے ان ایام میں ان کو استعمال کر سکیں اور ان کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو ان کو ایک اور بات جو سب سے ضروری ہے وہ ہے کئی خواتین حمل کے ساتھ ہوں گے اور ان کی ڈیلیوری اسی علاقے میں کوئی پتہ نہیں کس وقت ہو جائے تو اس کے لیے ہمارے جتنے بھی ہیلپ کیر پروائیڈر یا وہاں پہ کام کر رہے ہیں صحت کے محکمے کے لوگ ایک الہوی یا ٹرینڈ ٹرینڈیشنل ٹرینڈ وہ وہاں موجود ہونی چاہیے اور ایک کمرہ جہاں لوگ رہ رہے ہیں اس سے دور ایک آرزی ٹرینڈ لگا دیا جائے دور ٹرینڈ لگا کے اس کے اندر وہ الہوی یا جو ٹرینڈ وہ جو کیا کہتے ہیں دایا ہے ٹرینڈ وہ اس کے ڈیلیوری کر سکے گا اور اس کو ڈیلیوری کیٹ بھی پروائیڈ کرنی چاہیے اور یہ آپ کو جن کو بھیجنا ہے آپ کے پاس وہ اگر ڈی اے چو آفیس سے رابطہ کر کے ممکن ہے وہاں سے مل جائے ورنہ تو سٹور سے مل سکتی ہے ڈیلیوری کیٹ لے جائیں تاکہ آنے والا بچہ جو ہے اس کو کوئی انفیکشن نہ ہو تو یہ ان کے لیے ایک رہائش دور یعنی ایک جگہ جہاں لوگ لیٹتے ہیں رات کو یا دن کو اس سے ایک دور ہو تاکہ آواز کوئی نہ آیا یا اس طرح کہ کوئی ہم ابھی اتنے ماڈر لوگ نہیں ہیں لہٰذا خاتون جو ہے وہ درد کی وجہ سے اگر کوئی تھوڑا بہت اس کی آواز نکلتی تو وہ باقی لوگوں تک نہ پہنچے تو نامناسب لگتا ہے اس کو تھوڑا سا ٹینٹ دور لگا دیں رہائش والے علاقے سے اور ڈیلیوری جو ہے یا تو الہوی کنڈکٹ کرے یا جو تربیت شدہ وہ دایا ہے وہ ایک وہاں رکھنی چاہیے جہاں ڈاکٹر ساہبان نے ٹینٹ لگایا ہوئے ان کے ساتھ اور جس خاتم ان کو ضرورت ہو اس کے لئے وہ استعمال اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے اگر ایمبولنس کوئی موجود ہے تو اس کو فوری طور پر پھر ہسپیٹل بھیج دیے جائے تاکہ وہاں جا کے اس کے ڈیلیوری ہو چکے ڈیلیوری وہاں نہیں کرنی چاہیے کہ بھی ساس جو ہے وہ بہو کی ڈیلیوری شروع کر دے اس ایریا میں بیٹھے ہوئے تو اس سے خطرہ ہے تو اس لئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے وہاں سابن کی سپلائی تاکہ آپ ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں آپ آپ کے ہاتھ گندے ہیں تو ہاتھ اور ڈیٹرجنٹ اور انڈی سیپٹک جو ہیں یہ ضرور پروائیڈ کریں ہمارے ادارے جو ہیں ان کو وہاں بیٹھے لوگوں کو اور ان کے استعمال بھی سمجھائیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے چاہے وہ سرک پر بیٹھے ہیں یا کسی سکول مدرسے یا کسی ٹینٹ میں ہیں یا کسی کسی کے گھر میں ہیں یا اپنے گھر میں ہیں یہ تمام چیزوں ان کو فاردہ ٹائن بینگ یا سپلائی کرنی پڑے گی جب تک ان کی روٹین نہیں شروع ہوتی دوبارہ کہ سہلا آپ کا پانی ختم ہو اور وہ اپنی روٹین کی زندگی شروع کر سکیں یہ چند ایک چیزیں جو تھیں یہ ضروری جو آپ کو بتانی تھی تاکہ یہ آپ کے کام آ سکیں تو اس لیے بتائی ہیں تو میرا دل تو کرتا ہے کہ میں بھی آپ کے ہاں ہوتا وہاں تو یہ آپ کے ساتھ یہ باتیں آپ کے آمنے سامنے کرتا اور آپ کو سمجھاتا بھی لیکن میں بڑا آدمی ہوں تو عمر کے اس جسے میں میرے لئے اس علاقے میں ان علاقوں میں اب غمنا ممکن نہیں رہا تو ورنہ میں یہ خدمت پہلے کر چکا ہوں اپنے سٹوڈل لائف میں بھی اور آپ کہہ لیں کمپیرٹیوی جب جوان تھا تب بھی اب بڑا ہوں گے تو میرے لئے ممکن نہیں رہا کہ میں مختلف علاقوں میں پھر سکھوں وہاں بہت سارے ڈاکٹر سہبان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت عجر دے اور بہت سارے اور بہت ولنٹیئر ہیں رضاکار ہیں جو وہاں آپ کے قدمت کر رہے ہیں اللہ ان کے قدمت کو قبول کرے اور مطلب یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ کے پاس موبائل ہے اور آپ اس کے اوپر یہ سنتے ہیں تو ضرور ان کو سنا دیں وہ مصروف لوگ ہیں بھاگے پھر رہے ہیں وہ نہ سن سکیں تو ان کو سنا دیں تاکہ وہ جو چیزیں ان کو پاس نہیں ہیں وہ وہ اگل پھیرے پہ لا کے آپ کو پروائیڈ کر سکیں اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ سب کو ان طرح کی تکلیف ہوں اور اس طرح کے جو عزمیش ہے اس سے اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ پریشان مت ہونا ہے یہ تکلیفیں اسی دنیا کا حصہ ہیں آتی جاتی رہتی ہیں اچھا وقت ہمیشہ نہیں رہتا سخت وقت بھی ہمیشہ نہیں رہے گا انشاءاللہ یہ بھی چلا جائے گا اللہ آپ کا اپنے حفظ و مان میں رکھے خدا حافظ